اسلام اکمیوورز امید آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے دال کی مونگ مسور کی دال وہ بناوں گے اور اس کے لئے میں نے آدھا مونگ کی مونگ کی لیا تھا میں نے آدھا مونگ کی دال اور آدھا مونگ مسور کی تو اس کے ساتھ لسن اور ٹوماٹو چاہئے ہیں یہ میں ترکی کے لئے لوں گی تو چلیے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوکر لے لیے میں نے اس میں میں نے ڈال ایڈ کر دی اس کے بعد پانی ایڈ کرنے ہیں اس میں تقریبا نادا کوکر اپنے پانی سے بھر دن ہے ٹھیک ہے اس میں اب اس میں جب مسالہ جاتا ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ریڈ چلی فلیکس لینے ہیں دو ٹیبل سپول آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس صرف ملچے پسی ہوئے تو وہ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹ سپون میں نمک کے ایڈ کریوں ڈیٹ ٹیبل سپون اور آہ ہاف ٹیبل سپون حلدی اور ڈھائی ٹیبل سپون جو ہے مکس مسالہ یہ ایڈ کر دیے میں نے اور اجوائن ایڈ کر دیا اب اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے ساتھ جو میں نے ٹیماتر اور لسن لیا تھا ہاتھ اڈکے کے لئے اس پر کو میں نے کٹ لیا اور ٹیماتر کو میں نے چھلکے چھلکا ہتار کے پھر ٹیماتر کو چوب کر لیا چھلکے کے بغیر ٹیماتر ایڈ کرنے تو ایک چھوٹا ساوس پین لیا اس میں میں نے آئل ایڈ کیا اور اس کے لئے چیزیں ایڈ کر کے فرائی کر رہی ہوں تو ٹیماتر کی طپ میں ٹیماتر کی تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے لگانے زیرے کا تڑکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھی مطلب زیدہ ایٹ کر دیتے تو میں زیرے کا الگ تڑکہ لگاتی ہوں تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو یہاں پہ میں نے اتنا آئیل لے لیا اسی ساسپین میں جس میں تڑکہ لگایا تھا اور اب یہ گرم ہو گیا میں اس میں زیرہ ایٹ کر دیا زیرہ لال ہو جائے گا تو آپ نے اس کو دال میں اس کا تڑکہ لگا دینا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے تڑکہ لگا دیا ہے اور اب اس کو مکس کر لینا ہے زیرہ ساسپین میں لیا کی تو میں نے واپس اس میں لگا دیا کیونکہ وہ آئیل لگا ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیداد بنی ہے تو اس کو میں آپ کو بعد میں دے شوٹ کر کے دکھاؤں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف میں چاول بنانے اور یہ فرائیڈ رائس بنانے میں نے اس کے لئے میں نے ایک لیس جاولی اس کو دھوکے بھگوڑ کے رکھ دیا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں بولڈ رائس تو میں بنا رہی ہوں فرائیڈ رائس کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو یہاں پہ ایک پیاز لیا اس کو میں فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اور اس کو تھوڑا اور کر لیں گے براؤن یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائے تو اس کے لئے لیٹل بٹ پانی ایڈ کر دیں اور یہ پیاز جو اپنا رنگ چھوڑ دیں گے پھر اس کے لئے مسائلے ایڈ کرنے ٹھیک ہے یہ تقریبا ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ نمک ایڈ کیا ہے ریڈ چیلے فلیکس ایک چمچ کیا ہے بلکل تھوڑا سا پھر اور ڈال دیا تھا میں نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اتنا سا منڈ ڈال دیا ہے تک کہ ملچ زیادہ ناجر اور مسائلہ بھی ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کو مکس کر لوں گی اور اچھے سے اس کے اندر فرائی کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھونڈ رہے ہیں مسائلے میں پیازوں کو اور اس کے بعد دو گلاس تقریبا پانی کے ایڈ کر دیں گے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا تو اس کے اندر دو گلاس میں پانی کے ایڈ کر دوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دو گلاس پانی کے ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اتنا اور مکس کیا میں اس کو اور اوپر میں نے ڈھکن دیکھ کے رکھ دیا جب تک یہ اوبل نہیں جاتا پانی پانی یہاں پہ بوائل ہو گیا اور یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا رائس اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کیا اور میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تو یہ ٹپ تک پک جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا تو دیکھ سکتے ہیں دال چاوڑ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ فرائیڈ رائس تو کچھ لوگ دال کے ساتھ بوائل رائس بہت زیادہ کھاتے ہیں تو فرائیڈ رائس بھی مزے کی لگتے ہیں بنا کے ضرور ٹرائے کریں اور دیکھ سکتے ہیں دال بہت ہی لذیذ لگ رہی ہے پرفیکٹ بنیا بلکل اور اگر یہ ریسپ پہ اگر آپ کو اچھی لگیا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بنائیں کھائیں انجوئیں کریں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بدائیں کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ